محمد اللہ علیہ الرحمن الرحیم اب امام شافعی اور ان کی فقہ حضیر بحث ہے میں نے اس سلسلے کی پدا میں یہ عرض کیا تھا کہ اس میں ترتیب سعودی اختیار کر لی گئی ہے سب سے پہلے امام احمد بن حنبل اور ان کی فقہ اور میں نے یہاں گفتو کی اور اب اسی ترتیب سے امام شافعی پر میں گفتو کر رہا ہوں امام شافعی آئمہ فقہ میں اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہیں کہ ہمارے پاس ان کی فقہ اور ان کے اصول صرف ان کے تلامزہ ہی کی وساطت سے نہیں پہنچے بلکہ وہ خود ان کے اپنے کلم سے لکھے ہوئے ہم تک منتقل ہو گئے ہیں امام موصوف کی پیدائش ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی ہے یہ وہی سال ہے جس میں امام ابو حنیفہ دنیا سے رہلت فرما گئے ہیں اس وجہ سے جس نے بھی کہا ہے بہت صحیح کہا ہے کہ جب مسلمانوں کا ایک جلیل القدر امام رخصت ہو رہا تھا تو قدرت ان کی اصلاح اور ان کے علم کی خدمت کے لیے ایک دوسرا امام زمین پر بھیج رہی تھی امام کی پیدائش کا مقام کونسا ہے اس کے متعلق خود امام ہی سے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان میں کچھ تضاد ہے ایک روایت یہ ہے کہ وہ شام کے شہر غزہ میں پیدا ہوئے ہیں بلکہ زیادہ صحیح طرح الفاظ میں اسکلان میں پیدا ہوئے ہیں جو غزہ سے تین فرسخ کے پاس کے پر ہیں اور دوسری روایت یہ ہے کہ ان کی پیدائش جمن میں ہوئی ہے بہت سے لوگوں نے اس میں جمع تطبیق کی کوشش کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پیدائش تو یمن ہی میں ہوئی لیکن پیدائش کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد چونکہ وہ غزہ میں منتقل ہو گئے اس وجہ سے یہ شہرت ہو گئی کہ وہ غزہ ہی میں پیدا ہوئے ہیں امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ ایک خاندان قریش کے مطلبی باپ کے بیٹے ہیں ان کا سلسلہ نصب عبد منافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے یعنی باپ کی طرف سے وہ قریشی ہیں بہت سے لوگوں نے ان کی والدہ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا ہے لیکن صحیح بات یہی ہے کہ ان کی والدہ قبیلہ عز سے تھی چھوٹی عمر ہی میں والد کا انتقال ہو گیا والدہ نے یہ خیال کر کے کہ بچہ اپنے عائزہ سے متعرف ہو جائے لمبا سفر کیا اور ان کو لے کر مکہ گئی تمام روایات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ وہ ان کو دو سال کے ور میں مکہ لے کر گئی ہیں وہاں کچھ عائزہ اقربہ سے ملنے کے بعد واپس آ گئی پھر وہ اپنے وقام ولادت ہی پر رہے وہیں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ صحیح ترین روایات کی روح سے دس سال کی عمر میں پھر وہ باقاعدہ مکہ منتقل ہو گئی در حقیقت ان کا ام القرآن میں یہ منتقل ہو جانا ہی ہے کہ جو ان کے لیے دین کی تعلیم کا محرک ہوا وہاں انہوں نے ایک یتیم اور ایک مفلس بچے کی حصیت سے اپنی زندگی کی پدا کی ہے اور بہت بچپن ہی میں چونکہ زباندانی اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بہت شرف تھا اپنے آپ کو قبیلہِ خزیل سے مطلق کر لیا یہ قبیلہ اس زمانے میں عرب میں بہت افسا قبائل میں شمار ہوتا تھا امام بادیہ میں برسوں اس کے ساتھ رہے جہاں یہ قبیلہ پڑاؤ کرتا انہی کے فن میں بھی بہت مشاک ہو گئے اور اس فن میں بھی ان کی مہارت ان کی جوانی کے زمانے میں لوگوں میں عام طور پر زبان زد رہی ہے پھر وہ مکہ میں آئے اس وقت عالم اسلام میں امام مالک کی شہرت بہت غیر معمولی طور پر وسیع ہو چکی تھی لوگ ان کو امام دارالہیرہ کہتے تھے اور وہی تھے کہ جن کی طرف دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لئے جاتے تھے انہوں نے بھی امام مالک کی شہرت سنی تو سب سے پہلے ایک اچھے طالب علم کی حیثیت سے ان کی موطہ فراہم دی اس کا مطالع کیا اور بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ پوری کی پوری موطہ حفظ کر لی اس کے بعد والی مکہ کے پاس گئے اور ان سے والی مدینہ کے نام خط حاصل کیا تاکہ امام مالک کے پاس استفادے کے لئے حاضر ہو سکیں ان کی امام مالک کی خدمت میں اس حاضری کی نوعیت بھی بہت دلچسپ ہے وہ خط لے کر مکہ پہنچے مدینہ پہنچے انہوں نے والی مدینہ سے یہ کہا کہ میں امام مالک کے پاس جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا صاحبزادے امام مالک کے دروازے پر جا کر کبھی بخریت واپسی نہیں ہوئی اس لیے میرے لیے تو مدینہ سے مکہ تک گسٹتے ہوئے جانا اس سے عزیز طرح ہے کہ میں امام مالک کے دروازے پر جاؤں بڑی مشکل سے آمادہ ہوئے خیر وہ ان کو لے کر امام مالک کے دروازے پر پہنچے اندر پیغام بجوایا ایک حبشی لانڈی باہر آئی اور اس نے آ کر پوچھا تو والی نے یہ کہا کہ میں یہاں باہر امام سے ملاقات کا منتظر ہوں تو اندر چلی گئی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئی اور اس نے آ کر یہ کہا کہ امام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو لکھ دیجئے میں جواب بجوا دوں گا اگر حدیث کے معاملے میں کوئی بات کہنی ہے تو حدیث کے درس کا دن مقرر ہے اس پر انہوں نے کہا کہ ان سے یہ کہیے کہ میرے پاس والی مکہ کا خط ہے اور میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں چنانچہ وہی لانڈی گئی اور وہ جا کر ایک کرسی لائی اس پہ جا کر جہاں امام مالک بیٹھتے تھے ہمارکھی پھر وہ تشریف لائے اور پھر انہوں نے آکے والی کے ساتھ بات کی وہ خط پیش کر دیا خط پڑھتے ہوئے جب وہ اس جملے پر پہنچے کہ یہ نوجوان تحصیل علم کے لئے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے تو امام موصوف نے غصے سے خط پھینک دیا انہوں نے کہا کہ اب یہ زوانہ بھی آگیا ہے کہ لوگ حصول علم کے لئے سفارش تلاش کرتے ہیں تو امام شافی نے خود آگے بڑھ کر بہت عدب کے ساتھ اپنا تعرف کرایا اور یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے استفادہ کروں چنانچہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی وہ اپنے پہلی مجلس کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو انہوں نے خصب روایت یہ پوچھا کہ قرارت ماتتا کہ تم کرو گے بہت ڈرتے ہیں ڈرتے انہوں نے حامی بھر لی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ تھوڑا سا پڑھا لیکن ان کی حیبت کی وجہ سے مشکل ہو رہا تھا پڑھنا تاہم میری آواز اور پڑھنے کے انداز سے بہت متاثر ہوئے اور پھر ان کا رویہ بہت مشفقانہ ہو گیا تب موتہ کی قرارت ان کے سامنے میں نہیں کی امام شافعی کے بارے میں یہ بات بھی تمام موررخین بیان کرتے ہیں کہ وہ فقی تو خیر تھے ہی اور اصول فقہ کے تو اس امت میں یوں سمجھ لی جئے کہ بانی ہیں لیکن اس کے ساتھ بہت غیر معمولی صلاحیت کے خطیب بھی تھے اور قرآن پڑھنے کے معاملے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسی اعلیٰ آواز اور اسلوب اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب کبھی لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں تو وہ ان کی مجلس میں آتے اور ان سے آگر کہتے کہ ہمیں قرآن سنائیے چنانچہ وہ قرآن سناتے تو بارہا یہ ہوتا کہ لوگ روتے اللہ کو یاد کرتے اور ان کی یہ خواہش ہوتی کہ امام قرآن پڑھتے رہیں اور وہ ان سے یہ سنتے رہیں ان کی خطابت کی یہ صلاحیت بات کی زندگی میں بھی بہت نمائع ہوئی جب ان کو جدل و مناظرہ سے کام لینا پڑا بڑے بڑے اہم موقعوں پر وہ اپنی صلاحیت کی وجہ سے اپنے حریفوں پر غالب رہے اس زمانے میں بھی آواز کی اثر انگیزی امام مالک پر بھی اثر انداز ہوئی چنانچہ وہ بہت شفقت سے ان کو پڑھاتے رہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سو اناسی میں جب تک امام مالک کا انتقال نہیں ہو گیا امام شافعی ان کے دامن سے وابستہ رہے ہیں اس وقت تک انہوں نے اپنے آپ کو تحصیل علم ہی کے لیے اور امام شافعی کی فقہ کے مطالعہ ہی کے لیے خاص کیا رکھا ہے امام مالک کے انتقال کے بعد البتہ ان کی عمر چونکہ اب ایسی ہو گئی تھی جس میں آدمی پر معاشی ذمہ داریاں بھی آ جاتی ہیں تو یمن کے والی نے ان کو اپنا سیکرٹری بنا لیا یہ پہلی ملازمت ہے جو امام شافعی نے شباب کی عمر کو پہنچنے کے بعد کی ہے چنانچہ والی کے ساتھ کوئی یمن منتقل ہو گئے وہاں پہلے تو وہ سیکرٹری کی حیثیتی سے خدمات انجام دیتے رہے اس کے بعد ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے ان کو نجران کا عامل بنا دیا گیا اور یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے فلواق کے عدل و انصاف کے جھنڈے گاڑ دی ہر شخص یہ بانتا تھا کہ اپنے حلقہ عمل میں انہوں نے راشدہ خلافت کی یاد تازہ کر دی یہ چیز بالبدات واضح ہے کہ ایک بگڑے ہوئے نظام میں حسد و رشق کا بائد بن جاتی ہے چنانچہ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگوں میں بلکہ خود والی یمن کے دل میں بھی ان کے بارے میں کینہ پیدا ہونا شروع ہوا یہ وہ زمانہ ہے جس میں اباسیوں کے خلاف علویوں کی شورش عام ہو رہی تھی امام کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ وہ اہلِ بیعت کے ساتھ بہت قیر معمولی محبت رکھتے تھے اور اس محبت کا برملہ اظہار بھی کر دیتے تھے ان کا مشہور شعر ہے کہ انکانا رفزن حبو آلِ محمدی فَلْيَشَدِ السَّقْلَانِنِّنِّي رَافِزِي اگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آلِ محمد کے ساتھ محبت رکھنا رفز ہے تو فرشتے اس پر گواہی دیں گے کہ میں بھی رافز ہی اب اس طرح کے خیالات کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ ان کے خلاف فتنہ برپا کرنا بہت آسان تھا چنانچہ یہ فتنہ برپا ہوا اور والیِ یمن نے حارون الرشید کو یہ خط لکھ دیا کہ وہ لوگ جو اپنی تلوان سے تمہارے خلاف لڑ رہے ہیں ان سے زیادہ خطرناکی آدمی ہے جو اپنی زبان سے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے چنانچہ وہ نو آدمیوں کے ساتھ خلیفہ کے دربار میں بھیجے گئے اور وہاں ان کو قتل کرنے کے لیے اس بچھونے پر بٹھا دیا گیا جہان طور پر جلاد مجرموں کے سر کلم کرتے تھے اس موقع پر بھی کم و بیش تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کی ایک گفتگو اور ذہانت نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کی جان بچائی انہوں نے خلیفہ کو یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ آدمی اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جو اس کو اپنا بھائی کہے یا اس سے زیادہ محبت رکھتا ہے جس کو اپنا غلام کہے تو انہوں نے کہا یہ تو بدی بات ہے کہ جو اس کو اپنا بھائی کہے گا تو انہوں نے کہا پھر اباسی تو ہم کو بھائی کہتے ہیں لیکن علوی تو ہم کو اپنا غلام سمجھتے ہیں یہ ایک طوریہ کی نویت کا لطیفہ تھا اس کے نتیجے میں حانور رشید کچھ سوچنے پر مجور ہوا اتنے میں امام محمد بھی اسی مجلس میں آگئے ہیں امام محمد کا بہت خیار معمولی اثر تھا تو خلیفہ نے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی جانب توجہ کی ہے کہ وہ ان کے معاملے میں کیا کہتے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ علماء کے مابین بھی بعض اوقات معاصرانہ چشمک ایسا رنگ لاتی ہے کہ اس کا اندیشہ ہو سکتا تھا کہ ان پر کسی جذبے کا غلبہ ہو جاتا اور وہ اس نوجوان سے اس عمد کو محرومی کی سفارش کر دیتے لیکن انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذہین نوجوان ہیں ان کے اندر بڑی صلاحیت ہے یہ بہتر ہے کہ ان کے معاملے میں افوہ در گزر سے کام لیا جائے چنانچہ یہ کم و بیش متفق علیہ روایت ہے کہ امام محمد کی سفارش پر اور ان کی ذہانت و طبعی کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ اس آزمائش میں پرے اترے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں نہ صرف یہ کہ سرخ رو کیا بلکہ ان کی جان بھی مچ گئی اس حادثے کے بعد ان کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنبع ہو گیا کہ اب والی اور اہل سیاست کے ساتھ تعلق رکھنے سے بچنا ہی چاہیے چنانچہ انہوں نے فقہ عراق کے حصول کے لیے اپنے آپ کو امام محمد ہی کی شاگردی میں لے دیا امام موصوف ان کو لے کر چلے گئے اس وقت تو تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حارون کا بنشاہ بھی یہی تھا کہ یہ صاحب امام محمد ہی کی تولیت میں رہے ہیں اس سے ان کے بارے میں کچھ زیادہ اندیشہ نہیں ہوگا لیکن امام شافعی نے اپنی زندگی کا انداز ہی بالکل اس کے بعد بدل لیا یعنی اب وہ ایک تعلب علم تھے اسی طرح کے تعلب علم جیسے وہ امام مالک کی خدمت مخواہ کرتے تھے امام محمد سے انہوں نے کئی سال تک استفادہ کیا ہے اگرچہ اس کی مدت کا تعیون مشکل ہے لیکن کم سے کم بھی جو روایت بیان کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ دو اڑائی سال تو بہرحل وہ ان کی خدمت میں رہے ہیں اس سے زیادہ بھی عرصے کی روایات موجود ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ اگر میں اپنے تمام نوٹس کو کسی اونٹ پر لادوں تو وہ ایک بارے شتر ہو جائے گا فقہ عراق کو انہوں نے اچھی طرح حاصل کرنے کے بعد پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ اب مکہ واپس جائے جب وہ عباب محمد کے سپرد کیے گئے ہیں اس وقت ان کی عمر کوئی چونتیس سال کے قریب تھی اور جب وہ وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ حجاز اور عراق کی فقہ کے جامعے بن چکے تھے حجاز اور عراق کی فقہ کے جامعے بن چکے تھے اس تعبیر کی حقیقت اس وقت واضح ہوتی ہے اور حدیث سے مسئلے کے استنبات کے معاملے میں بھی کچھ بہت فیاض واقع نہیں ہوئے ہیں اس طرح کے معاملات میں یہ روایت کے بجائے رائے کو یا اجتحاد کو ترجیح دیتے ہیں ان کا نکتہ نظر یہ تھا کہ ایک حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی جا رہی ہے اس میں اس کا بڑا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف منصوب ہو جائے جس میں زحف کے بہت امکانات ہیں اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس ذمہ داری کو اپنے کاندوں پر لینے کے بجائے آدمی رائے اور اجتحاد پر انحصار کر لے رائے اور اجتحاد ایسی چیز ہے کہ اس کی دلیل بیان کی جائے گی اور دلیل بیان کی جائے گی تو کوئی دوسرا آدمی اس دلیل کی بنیاد پر اختلاف بھی کر لے گا لیکن اگر اس کی بنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کسی روایت پر رکھ دی گئی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا کہ امت میں کوئی شخص اس سے اختلاف کی جسارت کرے اس کے بالکل برخلاف وہ لوگ جن پر اخباری نکتہ نظر کا زیادہ غلبہ تھا وہ حدیث کی روایت میں تو بہت فیاض اور فراخ تھے یہاں تک کہ امام مالکی کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ مرسل روایتوں سے بھی احتجاج کرتے ہیں لیکن رائے اور اجتحاد کے معاملے بہت محتاج تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دین کے معاملے میں اپنی رائے سے اور اپنے اجتحاد سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ کوئی روایت تلاش کی جائے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیصلہ مل گیا ہے تو پھر اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ اس پر اپنی رائے کو منحصر قرار دیا جائے میں اس وقت دونوں میں صحت و عدم صحت کے پہلو سے کوئی تفسرہ نہیں کر رہا ہوں بلکہ صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اہل الرائے یا اہل الحدیث ہونے کا اس زمانے میں مطلب کیا تھا یعنی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جن لوگوں کا اہل الرائے کہا جاتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو واجب الاطاعت نہیں مانتے تھے یہ چیز نہیں تھی بلکہ وہ اس معاملے میں مختاط تھے اور حدیث کو قبول کرنے کے معاملے میں زیادہ فیاض نہیں تھے اپنی رائے اور اپنے اجتحاد پر انحصار کرتے تھے اور اس کی دلیل دیتے تھے اور دوسرے لوگوں کا رویہ اس کے بالکل برخلاف تھا بس اتنا فرق تھا ان لوگوں کے درگان چنانچہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام شافی عجاز اور عراق کی فقہ کے جامعے بن گئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ اصول بھی بہت اچھی طرح سے جان لیے جن کی روشنی میں اجتحاد کیا جاتا ہے اور وہ اصول بھی بہت اچھی طرح جان لیے جن کی روشنی میں حدیثیں حاصل کی جاتی ہیں اور ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم تک پہنچنے کی صحیح کی جاتی ہیں امام محمد کے ساتھ امام شافی کا تعلق ہمیشہ غربابولی عدب و احترام کر رہا ہے امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں وہ ایک استادی کی حصیت سے ان کا ذکر کرتے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی ایسی بات ان کے بارے میں جب ان کے اختلافات بھی واضح ہو گئے تو کہی ہو جس کو صحیح عدد قرار دیا جا سکے بلکہ امام محمد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جب کبھی کوئی پیچیدہ اور نازک مسئلہ زیر بیس آگیا تو میں نے دیکھا کہ ان کے چہوں پر ناغواری آ جاتی ہے لیکن میں نے امام محمد کے ہاں یہ ناغواری کبھی نہیں دیکھی وہ اس معاملے میں بھی حد سے زیادہ معدد تھے کہ اپنے اختلافات بلعموم امام محمد کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے چنانچہ یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام محمد درس سے فارغ ہو کر چلے جاتے تو وہ ان کے شاگردوں کے ساتھ مناظرہ کرتے رہتے اپنی رائے بھی بیان کرتے رہتے اس کی اطلاع امام محمد کو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی یہ تو علم کا معاملہ ہے اگر تمہاری کوئی رائے میری رائے کے خلاف ہے تو کوئی حرج نہیں ہے گفتگو کرو چنانچہ شاہد و یمین پر جو مشہور مناظرہ دونوں کے درمیان ہوا ہے وہ پھر امام محمد ہی کے اسرار پر ہوا مناظرے کے بارے میں بھی جان لیجئے کہ یہ مرگوں کی پالی کی طرح نہیں ہوتا تھا مناظرے کا بطلب یہ تھا کہ دو صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ تبادلہ اخیال کر رہے ہیں دوسرے کو دلائل دے رہے ہیں ان دلائل میں یہ واضح ہو جاتا تھا کہ نکتہ نظر دونوں کا کیا ہے یہ بھی لازم نہیں ہوتا تھا کہ ایک دوسرے کی بات کو مان لیں چنانچہ اس مناظرے میں بھی یہ تو نہیں ہوا کہ امام شافعی نے امام محمد کی رائے قبول کر لی ہو یا امام محمد نے امام شافعی کی رائے قبول کر لی ہو لیکن ہمارے پاس کیونکہ احناف کی اس معاملے میں کوئی روایت نہیں ہے شوافعی کی روایت موجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کا پلڑا بھاری رہا روایت کیونکہ انہی کی ہے اس وجہ سے نہیں کہا جا سکتا کہ حقیقت کیا تھی اس لیے کہ اس طرح کی گفتو میں عام طور پر موتکدین یا کسی نکتہ نظر کے حاملین اس طرح کا تفسرہ کری دیا کرتے ہیں اصل میں معاملہ کیا ہوا یہ نہیں کہا جا سکتا شاہد و یمین کے اس مسئلے کے بارے میں بھی بہت مخصر سی وضاحت کیا دیتا ہوں یعنی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جن معاملات میں شریعت نے یہ کہا ہے کہ مدعی دو گواہ پیش کریں اس میں امام شافعی کا موقف یہ تھا کہ اگر ایک گواہ اور سات قسم بھی مدعی سے لے لی جاتی ہے تو اس بات مقدمہ کے لیے یہ کافی ہو سکتی ہے بہت مخصر طور پر عرف کر رہا ہوں اس میں بہت سے اور مباعث بھی ہیں اس کے برقس امام محمد اس نکتہ نظر کو نہیں مانتے تھا رہناف نہیں مانتے ہیں تو اس پر ان کے مابین مناگرہ ہوا بہرحال یہ عرصہ تحصیل علم میں بسر کرنے کے بعد وہ بغداد سے مکہ واپس چلے گا اور وہاں پھر جب اب وہ گئے ہیں تو کموں بیش نو سال تک رہے ہیں یہی وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کی امام دن حنبل کے ساتھ ملاقات ہوئی امام دن حنبل ان کی مجلس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بھی بہت ان کی تعریف و توصیف کی ان کے علم کا اس زمانے میں سب لوگوں پر بڑا زیر معمولی اثر تھا ان کی ذہانت اور طبعی سے سب لوگ بہت متاثر تھے امام محمد بن حنبل کیونکہ کسی نے کہا کہ تم بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ زیادہ عزیز ہے کہ میں کوئی روایت نہ تلاش کر سکوں لیکن میں اس شخص کے علم سے محروم نہ رہ جاؤں یہ تفسرہ انہوں نے بھی کیا ان کی فقاحت اور امام شعفی کی ذہانت یہ ایسی چیز تھی جس سے انہوں نے بھی یہ پسند فرمایا کہ وہ استفادہ کریں مکہ کے اس قیام کے دوران میں ان کو تفسیر کے اس مدرسہ فکر کو بھی سمجھنے کا موقع ملا جس کو ہم مدرسہ ابن عباس کہتے ہیں چونکہ یہی ام القرآن ابن عباس کا مرکز رہا ہے یہی پر وہ تفسیر کے درس دیتے رہے ہیں اور یہی جگہ ہے کہ جہاں ان کے فتابہ بھی زیادہ تر معروف تھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی فقا اور ان کے علم کے بھی وہ یہاں جامع ہوئے یہی امام شعفی نے پھر اصول فقا پر سہنچنا شروع کیا ہے یعنی ان کا یہ زمانہ ہے کہ جس میں ان کو یہ خیال ہوا کہ یہ جو ہم فتاوہ دیتے ہیں اور یہ جو ہم آرہا قائم کرتے ہیں یہ کن قواعد پر مبنی چنانچہ الرسالہ کی تصنیف متدد روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی شروع ہو گئی تھے اسی نو سال کے عرصے میں اب امام شعفی ایک مفتی اور فقی سے آگے بڑھ کر ایک ایسے فلسفی کی حیثیت سے سامنے آئے کہ جس کو جزیات اور فرو سے اب زیادہ تعلق نہیں تھا بلکہ وہ حقائق کو ان کے اصولوں پر اور ان کے مبادی پر سمجھنا چاہتا تھا یہ زمانہ ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے آپ کو عام فتاوہ سے بہت تک الگ بھی کر لیا تھا وہ اب یہ سوچتے تھے کہ عام کیا ہوتا ہے خاص کیا ہوتا ہے نسخ کیا ہوتا ہے یہ اسطلاحات بھی سب سے پہلے انہوں نے استعمال کرنے شروع کی چنانچہ بڑے بڑے عائمہ نے اس زمانے میں ان پر یہ تفسرہ کیا کہ ان سے پہلے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ کتاب سنت نسخ عام خاص یہ کیا چیزیں ہیں لیکن امام شعفی کی مجلس میں ہم نے یہ باتیں سننا شروع کی اور رسالہ کا اپدائی سبدہ انہوں نے یہی تیار کر لیا ہے اس زمانے میں عام طور پر علامہ جب کوئی کتاب لکھ لیتے تھے تو ان کے شاگردوں کے ذریعے سے اس کی روایت شروع ہا جاتی تھی اگرچہ امام شعفی کے معاملے میں تو یہ معلوم ہے کہ وہ اپنی کتابوں پر مسلسل نظر سانی کرتے رہتے ہیں لہٰذا ان کی کتابوں کے بہت سے نسخیں ہیں کہ حجازی نسخہ اور ہوگا اور عراقی نسخہ اور ہوگا اور مصری نسخہ اور ہوگا وہ یہ بتاتے بھی رہتے تھے وقتاً فوقتاً کہ میں اپنی آراء سے رجوع کرتا رہتا ہوں اپنی آراء پر غور کر کے ان میں تبدیلی کرتا رہتا ہوں اس لئے میری وہ آراء جو فلا علاقے میں شائع وضائے ہیں ان کے بارے میں کوئی آدمی خام خامج پر حجت قائم نہ کرے بارل انہوں نے اصول فقہ کے منازل یہاں تیہ کیے اور الرسالہ کی تدویر انہوں نے شروع کی پھر اس کے بعد وہ دوسری مرتبہ ایک سو پچانوے ہجری میں بغداد آیا ہے یا ان کا قیام اس دورے میں ایک ماہ سے زیادہ نہیں رہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ ارادہ غالباً زیادہ قیام کا تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ حارون دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور معمون کی حکومت میں موتزلہ کو اور بعض اہل فارس کو اتنا غلبہ ہے کہ اس میں اب کسی اس طرح کے محقق کے لئے جینا بہت مشکل ہو جائے گا چنانچہ اس ایک ماہ کے بعد انہوں نے مصر جانے کا ارادہ کری اس ایک ماہ کے عرصے میں جب وہ بغداد میں مقیم رہے تو ایک خلقت ان کا علم حاصل کرنے کے لئے ان کے اوپر ٹوٹی پڑتی تھی لوگوں نے پہلی مرتبہ جب یہ دیکھا کہ ایک امام کلیات کا علم لے کر آیا ہے اور ایسی نئی باتیں کر رہا ہے جو اس سے پہلے کبھی سنی نہیں گئی تھی تو وہ ان سے تحصیل علم کے لئے ان کے گر جمع ہونے لگے تاہم امام نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ مصر چلے جائے جب وہ مصر جا رہے تھے تو اس وقت ان کے سامنے یہ واضح نہیں تھا کہ وہاں ان کو کیا حالات پیش آئیں گے چنانچہ ان کا ایک مشہور قصیدہ بھی ہے کبھی کبھی شیر بھی کہتے تھے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں میدانوں اور گھاسوں گھاٹیوں کو قطع کرتا ہوا مصر جا رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ وہاں فوضو کامرانی میرا انظار کر رہی ہے یا قبر کی کشف مجھے وانیے چلی جا رہی ہے ان جذبات کے ساتھ وہ مصر چلے گئے ہیں اور مصر جانے کے بعد پھر وہ وہیں وفات آ گئے یعنی دونوں ہی باتیں ہوئیں وہ مصر گئے تو فوضو کامرانی نے بھی ان کے قدم چومے وہاں ان کی بڑی قدر افزائی کی گئی اور بیت المال میں جو زبی القربہ کا حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ ان کو دیا گیا اور اس کے نتیجے میں ان کے معاشی حالات بہت اچھے ہو گئے وفات بھی ان کی وہیں ہوئی رجب دو سو چار میں وہ وہاں چون سال کے عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے یہ مختصر طور پر امام شافعی کے حالات کا خلاصہ ہے امام شافعی نے یہ چون سال جو کوئی بہت زیادہ مدد نہیں ہے یہ واقعہ ہے کہ سر تسر تحصیل علم میں بسر کی ہیں ان کی اپنی کتابیں کون کون سی ہیں یہ ایک متنازفی مسئلہ ہے ان کی فقہ اور ان کا علم ان کے شاگردوں کے ذریعے سے بھی منتقل ہوا ہے اور بہت سی کتابیں ہیں جو اس لحاظ سے انہی کی کتابیں سمجھی جاتی ہیں لیکن اگر ان سب کتابوں کو الگ کر لیا جائے تو وہ کتابیں جن کے بارے میں اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ امام شافعی ہی کی ہیں ان میں سب سے اہم ان کی کتاب الام ہے کتاب الامی ہے جس کو بعض لوگ کتاب الہجہ بعض لوگ کتاب المبسوط بعض لوگ کتاب القدیم کے نام سے موصوم کرتے ہیں یہ ایک ہی کتاب کے مختلف نام ہے کتاب الامی کئی جندوں میں ہے اور اس میں انہوں نے اپنے اصول بھی بیان کی ہیں اور اپنی آرہ بھی بیان کی ہیں پھر ان کا الرسالہ ہے الرسالہ اصول فقہ کی اس امت میں پہلی کتاب ہے اور اس مخصر کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید سے سنت سے استمبات احکام کے اصول کیا ہیں بہت عالی کتاب ہے اب بھی اگر پڑی ہے تو آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگرچہ کسی فن کی پدا میں وہ چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں جو اس کے عروض پر پہنچنے کے بعد تعدہ ہو جاتی ہیں لیکن بہت عالی اکتبہ کرنے والے کا اپنا مقام ہے اس پہ کوئی شبہ نہیں اسی طریقے سے انہوں نے فقہ عراق کے اختلاف کے بارے میں جو کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ نہیں کتاب ہے اختلاف مالک کے موضوع پر جوں ان کی کتاب ہے وہ بھی اور اختلاف علی و عبداللہ کے موضوع پر جوں کتاب ہے وہ بھی یہ کہا جا سکتا ہے کتاب علم اور کتاب الرسالہ ہی موضوع بحث رہتی ہے اور ایک طالب علم اگر ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کر لے تو وہ ان کی فقہ اور ان کے اصول کے بارے میں بہت حد تک صحیح رائع قائم کر سکتا ہے امام شافعی کی زندگی میں امام مالک اور امام محمد کا غیر معمولی کردار تو واضح ہی ہے پہلے انہوں نے ان سے تحصیل علم کی ہے پھر ان سے تحصیل علم کی ہے لیکن اگر اساتذہ کی حصیت سے لوگوں کا ذکر نہ کیا جائے جلیل قدر لوگوں سے انہوں نے استفادہ کیا ہے ان میں لیس بن سعد اور عزائی بھی اس میں شباہ نہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی فقہ اگرچہ اچھے شاگرد نہ ملنے کی وجہ سے اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے عام نہ ہو سکی لیکن یہ جلیل قدر عائمائی تھے اور ان کے نکتہ نظر سے بھی انہوں نے مقدور بر استفادہ کیا ہے بلکہ بعض معاملات میں ان کی بعض تفسروں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لیس کی آراء کو امام مالک کی آراء پر ترجیح دیتے تھے امام مالک کے نکتہ نظر پر تنقید میں بھی ان کو جو رسالہ لکھنا پڑا اس کا پسپنظر یہ ہے کہ وہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کبھی یہ جلت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے استاد کے بارے میں اس طرح کا کوئی رسالہ تصنیف کروں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہاں حالات ایسے ہیں کہ امام مالک کی ٹوپی اور امام مالک کا کرتہ اورتا لوگوں میں پوجا جا رہا ہے ان کی کسی رائے کے بارے میں آدمی زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے تب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ہی ہو سکتا ہوں کہ جو اب اختلاف بھی کروں گا اور تنقید بھی کروں گا تو یہ سہر ٹوٹے گا وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ اگرچہ امام کی آراء کی بڑی قدر و قیمت ہے لیکن اس میں شبہ نہیں کہ امام کی بھی بہت سی آرائے سی ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں ایک دوسرا محسوس دوسری رائے قائم کریں چنانچہ انہوں نے اپنے اختلافات پھر بیان کیے اور اس طرح سے اس تقدس کو توڑنے کی کوشش کی جو امت کے لیے بہت محلق ہو سکتا تھا اسی زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے فقہ الیس اور فقہ عوضائی کا مطالع کیا ہے اور یہ بھی واضح ہوتا ہے ان کی کتابوں ہی سے کہ سفیان بن اعینہ کی کتاب الجواہ میں سفیان سوری کی الجامع القبیر اور امام مالک کی موطہ یہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھی ان کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی چیز ان کے لیے قابل قبول ہے اور کہاں قابل قبول نہیں ہے یہاں ایک اور چیز کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں کہ کتاب الام کو پڑھتے ہوئے بعض اوقات اس طرح کے جملے آ جاتے ہیں کہ جس میں امام یہ کہتے ہیں یعنی یوں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ عبارت امام شافی کی ہے بلکہ یوں لگتا ہے کہ ربی بن سلیمان نے امام شافی کی یہ بات یوں نکل کی یعنی ان کے اپنی کتابی میں یوں ہوتا ہے اس کی وجہ بھی اس زمانے کا طریقہ تصنیف ہے وہ کتاب تصنیف کر رہے تھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شاگلت کو کہہ رہے تھے کہ تم لکھو میں بولتا چلا جا رہا ہوں تو اس طرح کی بہت سی چیزیں بھی ان کی کتاب میں آ گئی ہیں تاہم بحیثیت مجموعی کتاب الام اور رسالہ اونی کی تصنیفات